بھارت میں 26 دن بعد ہزار سے کم موت 24 گھنٹوں میں ستر ہزار نائی سنکمن معاملے آیا ہے بھارت میں سامنے دنیا میں سب سے تیجی سے کورونا بھارت میں ہی فیل رہا ہے لیکن سائد پہلے جتنا گھا تک نہیں رہا ہے کیونکہ سنکمن سے زیادہ ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکمن بھارت رہی ہے دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستر ہزار پانسو گنیا سی نائی معاملے سامنے آئے ہیں جبکی چوریو سے آٹھ سو ستیتر مریج کورونا سے ٹھیک ہو کر گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سٹھ لاکھ پیتالیس ہزار ہو گئی ہے ان میں چھانوے ہزار تین سو اٹھارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایکٹیو کیسوں کی سنکیہ گٹ کر نو لاکھ سہتالیس ہزار ہو گئی ہے ایک آون ہزار ایک آون لاکھ ایک ہزار لوگ بھارت میں ٹھیک ہو چکے سنکمن کے ایکٹیو کیسوں کی سنکیہ کی تنمہ میں سوچتوے لوگوں کی سنکیہ بھارت میں پانچ گناتی ہے وائی آئی سی ایمار کے مطابق 28 ستمبر تک گورونا وائرس کے بھارت میں کل 7 کروڑ 21 لاکھ ٹیسٹ سیمپل کیا جا چکے ہیں جن میں 11 لاکھ سیمپلنگ کی تیسٹنگ کل کی گئی تھی رہات کے بعد یہ ہے کہ مدیو دار اور ایکٹیو کیس کی ریٹ میں لگاتار گیرابر ترت کی جا رہی ہے مدیو دار بھارت میں کیرکر 117% ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایکٹیو کیس جن کا بیبین ہسپتالوں میں علاج چل رہا ہے ان کی در بھی بھارت میں 16% ہو گئی ہے اسے کے ساتھ ریکاوری ریٹر ٹھیک ہونے کے در بھارت میں 83% پر ہے بھارت میں ریکاوری ریٹ لگاتار بڑھ رہا ہے جیس میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیس مہاراستر راجی میں ہیں مہاراستر راجی میں کورونا کا کیس لگاتار یہاں پر بڑھ رہا ہے مہاراستر لگاتار کورونا کی سب سے بری مارچے لے والا راجی بنا ہوا ہے اب تک یہاں 13 لاکھ ماملے ترج ہو چکے ہیں اس کے بعد اندرپردیش تمیلناڈو کرناٹک اور اترپردیش ہے ان پانچوں راجیوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں ایکٹیو کیسوں کے ماملوں میں دنیا میں بھارت کا دوسرا استان ہے گورونا سنکرمیتوں کی سنکیہ کے ساب سے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے پربھاوی دیس ہے وہی موتوں کے ماملے میں ریکار برازیل کے بعد بھارت کا تیسرا نمبر ہے تمیلناڈو نے 31 بر تک کے لیے لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے کئی چیزوں میں دی گئی ہے سوٹ دیش میں کورونا کی ماملے لگتار بڑھ رہے کورونا سنکرمیت کے چلتے دیش میں چند بطریقے سے انلوک پر کے لیے چل رہی ہے سبیچ تمیلناڈو نے لوگ ڈاؤن کو 31 اکٹوبر تک کے لیے بڑھا دیا ہے علاقہ اس بارے میں لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو کچھ سوٹ جلور دی جائے گی جس کے بعد وستار سے جانکاری انہوں نے دینے کی بات کہی ہے وہی اے آئی ڈی ایم کے کی اور سے یہاں پر ٹویٹ کر کے پردیش میں لوگ ڈاؤن کو 31 اکٹوبر تک بڑھانے کی زانکاری دی گئی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران شرکشنگ سنستان بند رہیں گے یہی نہیں چنہی میں ائرپورٹ پر دین سو سیدھگ ویمانوں کو لینڈ کرانے کی زیادت یہاں پر نہیں ہوگی وہی فلم میں سیریل کے سوٹنگ سو سیدھگ لوگوں کو کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے وہی آپ کو بتا دیکھ اسے پیسے پہلے ہفتے میں ہاں پر تمیلاڈو سرکار نے دسوی سے باروی ککساؤں کو شروع کرنے کی بات کہی تھی لیکن اب سرکار نے اپنے پیسلے کو واپس لے دیا ہے لیکن اب سرکار نے اکٹیسٹوبر تک سبیس سیکسنگ سنستانوں کو بردہ کرنے کا پیسلہ کیا آپ کو بتا دیکھ کہ سرکار کی اور سینلوک مانچ کی گائیڈ لائن میں جلد ہی یہ جیس گائیڈ لائن جاری ہو جائے گی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سرکار کی گائیڈ لائن کے بعد راجے سرکاریں انگلترے کی چھوٹیاں پر دے شکتی ہے ڈیس میں بارہ راجوں کی چھپن سیٹوں پر ہوا اپچلاو کا اعلان کی رلال بگان میں فیصلان نہیں بھارتی نیروچنہ یوگ نے مانگوار کو دیس کے بارہ راجیوں کے چھپن ویدان سبا سیٹوں اور ایک لوگ سبا سیٹ پروپ جناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے نیروچنہ یوگ کے انوشار بیہار کی ایک سلسدے چھٹر سیتر اور مانیپور کی دو ڈیس میں سیٹوں پر اپچناو ساتھ نومبر کو ہوگی جبکہ 36 گزرات جارکن مدیہ پردیش اور ناگالین اوڑی ساتھ لنگارہ اتر پردیش کی تریف پر ویدان سبا چھتروں کے اپ چناؤں 3 نومبر کو ہوں گے ان سبی سیٹوں کا پر ہونے والے مدان کی مدگر نا بیہار چناؤں کے ساتھ 10 نومبر کو یہاں پر ہوگی بھائی آیوگ نے پیسلا کیا ہے کہ کیرل تمیلناڈو اصم اور پکشی مانگال کی ساتھ سیٹوں پر اس سمیں اپ چناؤں نہیں کرائے جائے گا آیوگ نے یہ پیسلا سماندید راجیوں کے انروڈ کے بات کیا ہے بھائی آن میں آیوگ نے کہا ہے کہ اسے اصم کیرل اور تمیلناڈو پکشی مانگال کے چناؤں اتیکاریوں کی موٹھے نیرواچن آیوگ کی سچیوں کو اس سمجھ میں جانکاریاں پر دی گئی ہے نیرواچن آیوگ نے کہا ہے کہ اس سمیں اصم کیرل اور تمیلناڈو اور پکشی مانگال بیدان سبا کی کھالی سیٹوں پر اپ چناؤں کی گوشنہ نہیں کرنے کا پیسلا کیا اس کے علاوہ اکتر پردیش کے شاور سیٹ پر بھی اپ چناؤں کو لے کر فیلار کوئی گوشنہ یہاں پر نہیں کی گئی ہے اس سے پہلے آیوگ نے بیہار ویدان سبا چناؤں کا اعلان کیا تھا بیہار ویدان سبا چناؤں کی سیڈل کے جانکاری دینے کے بعد مکی چناؤں آیوگ چناؤں نے کہا تھا کہ چناؤں آیوگ 29 ستمبر کو دیش کے باقی راجوں کے اپ چناؤں کی گوشنہ کرے گا وہی مدیہ پردیش کے 22 سیٹوں سے جودرت سندیا کے سمرتوں کو انہیں استیبا دے کر کمالا سرکار کو مارچ میں گرہ دیا تھا جبکہ دو سیٹوں پر بھاڈوہ ویدائکوں کے نیدن سے یہ دو سیٹیں کھالی ہوئی ہے حالہ میں کانگریس کا دامن چھوڑ کر تین ویدائک پردیومن سنگھ لوتی اور سومیٹر دیوی اور ناران سنگھ پٹیل نے استیبا دے کر بھاڈ سبا کی سلسطہ گران کر لیتی اسی طرح راجے میں 27 ویدان سبا سیٹیں پھلال کھالی ہو گئی ہے جس پر تین نومبر کو پچنا ہوں گے دستاری کو یہاں پر پیس لائے گا وی یوپی کے محان او جانپور اور اناو دیوریا پیروز آباد اور بلند سہر کانپور اور نوگاو اور سادت سیٹوں پر چنا ہوں گے یوپی کے نیان سیٹوں میں پانچ سیٹوں پر موجودہ ویدائکوں کے نیدن کے قارن یہ کھالی ہوئی ہے اس میں چار بھاڈپا اور ایک سپا کے ویدائک تھے دو ویدائک سیٹ ویدائکوں کی صدیشتہ ختم ہونے کے قارن وہ کھالی ہوئی ہے ایک بھاڈپا اور ایک سپا کا ہے جبکہ ایک سیٹ ٹرونڈالا کی سیٹ ویدائک ایس پی بگیل کے 2019 میں سانسط بننے پر یہ سیٹ یہاں پر کھالی ہوئی تھی سن کی گہروں سرکار ساہتہ سے بنچیت رہے چار دسوالاو چار لاکھ پریواروں کو پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دے گی موپت گہوں راستان سرکار کوویڈ 19 مہاماری کے قارن آرتک سنکٹ کا سامنا کر رہے پردیس کے چار لاکھ چودہ زیادہ جورتمند پریواروں کو خادیان سرکشا کے روپ میں پرتی ویکتی دس کلو گیوں اور پرتی پریوار ایک کلو دال اپلوپت گرانے کا پیسہ ہے یہاں پر سرکار نے کیا ہے سی ایم گہلوت نے اس کے لئے مکہ مطرے ساہتہ پور سے سی تیس دسملو چوہتر کروڑ روپے اپلوپت کرانے کے پاس تاکو یہاں پر منظوری دی ہے پیسے دنوں مکہ مطرے سو گھیلوت کورونا کے قارن آجاوی کا سنکٹ کا سامنا کر رہے نیازتریت اور زرورتمند لوگوں کو خادیان سرکشا اپلوپت کرانے کے ردیشیاں پر دیئے تھے جس میں بھی زرورتمند بھی سامل ہے جو کنی کارنوں کے چلتے پور میں سوئے سروے سے بینجید رہے گئے ہیں اور خادی سرکشا کی آو سکتہ میں خادی سرکشا یوزنا میں نہیں جوڑ پائے مکہ مطرے سرکشا پر خادیان ناغرکتہ پورتی ویبھاگ کے مادیم سے 22 جولائی سے 15 آگست کے دوران کرائے گئے پون نے سروے میں 4,4,330 پریواروں کے 15,36,028 ویکٹیوں کا ریجسٹریشن کرائے تھا مکہ مطرے سبی کو پرتی ویکٹی 10 کلو پرام گئے ہیں اور پرتی پریوار 1 کلو نسلک دال اپروت کرانے کے دیش دیئے ہیں پہلے بھی گیلو سرکار جورتمندوں کو موکت راشن اپلپت کرائیا تھا وائی سی ایم رسو گیلوپ نے ایک بڑا پیسلہ کیا ہے سی ایم نے اس پیسلے سے پالی میں ایک اترکت کرسی ویجان کیندر بنانے کا کام آب آگے بڑھنے کا راستہ اس میں ساپ ہو گیا ہے سی ایم نے پالی جلیک میں اترک کرسی ویجان کیندر کی اسطاپنا کے لیے 120 بی کا بھومی ٹوکن منی پر آونٹیت کیا جانے کے پاسٹاو کو ملجور دی ہے گیلوپ نے کرسی ویجان لے جورپور سے سمبند کی اندر کی اسطاپنا کے لیے رائی پھور گاو میں بریاسی رسملو 8 بی کا اور لکی تلاب کے لیے سی ایم کی اس پیسلے سے پالی جلے میں اترک کرسی ویجان کیندر کھل سکیں گے دیس پہ کسان آدون کے چلتے کئی ٹرین سیوہ پر پڑا ہے سر پڑا پہ چل رہی کسان آدون کا سی ایم آنٹی رین میں کی سیوہ پر بھی پڑا ہے ٹرین سیوہ ہے مہتر سمبت کی سچیا کی نیم آنٹی رین میں نے بردت سے ہوئی ایم نوار کی بھی چلنے والی ٹرین سیوہ کو پھولترا کیا سکر کرنے کیا ناکرین ہے ایک درہ سے دیکھ ٹرین کوئی آنسکت اور پر آنسکت اور پر اس کو پینسل کیا کیا ہے ڈیس پر پہنسل کی کسی طرح ہو کتا ہے آنسکت اور پڑا سچا چل کر آمدرسر چاہلے والی کاڑی سکیا پیس ڈ ساز بہ strengths آنسکت اور پیسی پنسل کی سکتا پر ایسی پیس پیجنگ پر گیا ہے آنسکت اور پر آپ سے پیسے پیسی پر آپ سے بھی کارڈی سکیا ڈیس چوپن ڈیس پیسار ایس پیجنگ ڈیس پیجنگ پر کرنے والی ڈیس پیجنگ پر سکتے ہیں نسبت غنر بatoت رائبه موسیقی سرکار نے کسانوں کو دیا بڑا توفات سولر پمپ کو لے کر کیا ہے بڑا اعلان کسانوں کو اب سولر پمپ کے لیے سستی در اوپر کرج مل سکے گا اس کو لے کر سرکار نے بڑا پیسلہ کیا ہے سرکار نے سولر پمپ کے لیے ایگرو انفرا فنڈ کا استعمال کرنے کا پیسلہ کیا ہے وہی موزودہ فنڈ ایگرو فنڈ سے کسانوں کو سستا کرج ملے گا سال دوزار بائیس ٹک سترہ دسولہ پچاس سولر پمپ لگانے کا یہاں پر سرکار کا لاکھ یہاں پر سولر پمپ لگانے کا سرکار کے پاس لیکش ہے آپ کو بتا دے کی حالہ مہین ریزار بینک نے بھی چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سولر پمپ کے قرد سے جوڑے نیموں میں بدلاو کیا ہے ریزار بینک کے نئے نیموں کی بدلاو کے انسار اب کسانوں کو سولر پلانٹ لگانے پر کمپرکٹ بائیو گیس پلانٹ کے لیے آسانی سے لونیاں پر مل جائے گا بھائی کسانوں کو اب سولر پلانٹ اور کمپریسٹ بائیو گیس پلانٹ لگانے کے لیے یہاں پر آسانی سے لون ملے گا اب تک جن جلوں میں بینک پرات مکٹا سرینی کے قرض کو کم باٹ رہے تھے ان جلوں میں اب بینکوں کو زیادہ ترجہی دینی ہوگی جہاں اب کسانوں کو آسانی سے یہاں پر کسان لون لے سکیں گے بھائی کسانوں کو اب سولر پلانٹ لگانے کے لیے سرستی دروپ پر قرض مل سکے گا سرکار نے ایک لاکھ کروڑ روپے کے ایگرو انپرٹیکچر فنڈ سے سولر پلانٹ لگانے کو ہری جنی دے دی ہے پردھرمتری کسن یوجنہ کا لاغ اٹھانے والے کسانوں کو اس دروپے ساتھ کردھو لے سکیں گے بھائی سرکار نے ایک لاکھ کروڑ روپے کا ایگری انپرٹیکچر فنڈ کو منظوری دی ہے اس پنڈ کے ذریعے تین پیسٹی سستی دروپ پر قض دیتی ہے سرکار اس کے تحت کسانوں کو سات سال کی لئے قض ملتا ہے سرکار کا لقشے دوزار بائی تک خیتوں میں سترہ لاکھ پچاس ہزار سولر پمپ لگانے کا ہے ساتھی دس لاکھ گریڈ سے جوڑے ہوئے سولر پمپوں کے لئے قرض یہاں پر ملے گا وہی سرکار کا لقشے دوزار بائی تک چھبیس ہزار میگاوارٹ سولر پاتن کرنے کا ہے پیٹی ایم نے دے ڈالی گوگل کو چنوٹی یو پی آئی کیس پیک کے ساتھ سرو کی کرکٹ لگ دیجٹل بھوکتان کمپنی پیٹی ایم نے اپنے منج پر پیٹی ایم کرکٹ لگ کو پیچھے سرو کر دیا ہے اسی کے ساتھ کمپنی نے یو پی آئی سے بھوکتان پر کیش بیک اور سٹریچ کارڈ کی بھی شروعات کی ہے وہ لیکنے ہے کہ پچھلے ہفتے گوگل نے اس کی نیتیوں کا لگنپ کے چلتے پیٹی ایم کو پلے شٹور سے اٹھا دیا تھا پیٹی ایم نے یہ پیسکس گوگل کس کاروائی کے کچھ دنوں بات ہی کی ہے وہی کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے منج پر اوپوکتان اب ڈیجٹل بھی سے موبائل بھیل بھرنے یا ریچائز کرنے اور کیرانہ سامان کھریدنے اور دن حسطان ترید کرنے پر کرکٹ اشٹار کے اسٹکر اکرتید کر سکتے ہیں ایک بار سیٹ پورا کرنے کے بعد وہ ایک زار روپے تک کیش بیک کے لیے پونچ سکتے ہیں پیٹی ایم پر وقتہ نے کہا ہے کہ اپنے منج پر پیٹی ایم کیکٹ لینک کی واپسی کو لے کر ہم رومان چیتے ہیں ہمارے یہاں بھوکتاؤں کو ایک نیسیت پاترتہ پورا کرنے کے بعد یوپی آئی بھوکتان پر کیس بیک دے گا خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہی بھی اور کبھی بھی چھوٹیے ہم ملے گے فیس بک پر ہم دیکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فولو کیجئے ٹویٹر پر دیس پرتیس کی تعدہ تھرین خبروں کی لیے پھنگرانی فراشتان کے یوٹیوب چین کو سسکیب کیجئے